اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں جی آجائیں آپ سنیں نوویل ہے پیرے کامل اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں وہ رات کے اس بہر بہاں اصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رولا رہے تھے مجھے افسوس ہے مجھے واقعی ہی افسوس ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا مگر اس وقت اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر میں نے کبھی کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلاتے اوہ گاڈ پلیس 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 اس نے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہوں کو گنوا کر اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی کوئی نیکی جس سے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانتا ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا وہ ہوتلز اور ریسٹورنٹ میں ٹپ خوشت دلی سے دیا کرتا تھا مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا اسکول کالیج مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا میں چیئرٹی پر یقین نہیں رکھتا اس کی زبان پر رکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لوٹاتا پھر ہوں اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا یہ سب صرف چیئرٹی تک محدود ہی نہیں ہوتا وہ چیئرٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو صرف امامہ کی مدد کی تھی اور اس مدد کے بعد اس نے جو کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑی ہوگی مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی اسے نیو ہیون میں فرات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا اور اس کے ساتھ اسے ہوکر کو دیئے ہوئے چاس ڈالرز بھی یاد آئے تھے شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترش آیا تھا وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کنگھالتا رہا مگر ناکام رہا اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے کیا تھا کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا اس کے آنسو گرگرانا رونا سب کچھ یک دم ختم ہو گیا حساب کتاب بلکل صاف تھا وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادی نہ ہوتی بائیس سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے کے بعد بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے جبکہ اس شخص کا آئی کیو لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس عزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے اس نے ٹین ایچ میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا وہ بھی کوکین لے رہا تھا اس نے کہا تھا دھوری اسے اب جواب دے رہی تھی پین درد اس نے مزہکہ خیز لہچے میں اس رات امامہ حاشم سے پوچھا تھا رسی نما کوئی چیز لہراتی ہوئی اس کے جسم پر گری تھی اس کے سر چہرے گردن سینے پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے زنگتی ہوئی اتر گئی سالان نے کامتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی وہ کوئی سامت تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا اس کا جسم پسینے میں نہا گیا اس کا جسم اب جارے کے مریض کی ترحق تھر تھر کامپ رہا تھا تحکیر امیز آواز اور مسکرہت اس کی حل اس نے یہی کہا یہی کہا تھا وہ پچھلے آٹھ گھنٹے سے وہاں بندہ ہوا تھا اس ویرانے اس تاریخی اس وحشتناک ننہائی میں وہ پورا ایک گھنٹہ حلق کے بل پورے وقت سے مدد کے لیے پکار رہا تھا یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے ہیل کے بعد کیا آئے گا دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے انسان کے معتوب مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے سلا نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا وہ کیا تھا قبر یا دوزخ یا زندگی زندگی میں اس کا ایک منظر بھوک پیاس بے بسی بے یاروں مددکاری جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں پوشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحا لمحا بڑھتے ہوئے زخم خوف تھا یا دہشت پتہ نہیں کیا تھا مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا اس کی چیخیں دوڑ دوڑ تک فضاء میں گونچ رہی تھی ہزیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا کبھی بھی نہیں اسے اپنے ارد گرد عجیب سے پھوچ چلتے پھٹتے نظر آنے لگے تھے اسے لگا تھا اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئی اس کا گلہ پھر بند ہو گیا اب صرف سر سرہ ہٹنے تھی جو اسے سنائی دے رہی تھی اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی ہوش حواظ کھوتے ہوئے اس کے اساب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا اس نے نچلا ہوت دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی ڈوری اور ڈھیلی ہو گئی شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا درد کی تیز لہریں سے اس کے بازوں سے گزری کیا میں بچ گیا ہوں کیوں کس لیے معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اپنی پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے موں کے گرد بندی گئی تھی بازوں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے موں سے کرہا نکلی تھی اس کے بازوں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کپی اپنے بازوں استعمال نہیں کر سکے گا اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھی اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی وہ لڑ کھڑا کر بازوں کے پل زمین پر گرا ہلکی سی چیخ اس کے موں سے نکلی اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے پل کی اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ دونوں لڑکے اس کے جوکرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے اس کی جرابیں وہیں بڑی تھی وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا مگر بازوں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا ہر قیمت پر اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا جھاڑیوں سے الہشتا خراشیں لیتا وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر تیہ کیا اس کے پیروں میں پتھر کنکریاں چوب رہی تھی مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی عذیت کا شکار تھا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا مگر اسے یہ اندازت تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا اس نے یہ سفر کس طرح تیہ کیا وہ نہیں جانتا اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر سٹیٹ لائٹ کی روشنی میں بھی اس نے اپنے ہلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی کسی کی مدد لینے کی اور اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پات پر چلتا رہا وہ پولیس کی ایک پیٹرلنگ کار کی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا اور اس کے پاس آ کر رک گئی اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں پر کابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے مگر وہ کیا جواب دیتا اگلے پندرہ منٹ میں وہ ایک ہسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ریٹ دی گئی تھی اور اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے مگر اس کا گلاب بند تھا وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور اڈریس گھسیڑ دیا ابھی وہ کتنی دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا ابھی اور کتنی دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا زیادہ دیر نہیں جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ جیک اپ کریں گے پھر ڈسچارج کر دیں گے زیادہ شدید قسم کی انجی ریز نہیں ہے بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا اس کا ذہن لا شعور سے شعور کا سفر تیہ کر رہا تھا پہلے جو صرف بے مانی آوازیں تھی اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا آوازوں کو پہچان رہا تھا ان میں سے ایک آواز چکندر عثمان کی تھی دوسری یقینا کسی ڈاکٹر کی سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں ایک دم چندیا گئی کمرے میں بہت تیز روشنی تھی یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا وہ ان کی فیملی ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک تھا وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی اس کا ذہن بلکل صحیح کام کر رہا تھا جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا اس کے باوجود اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دھا بستر میں تھا اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری ہسپتال میں پہنا تھا جہاں سے اسے لے جایا گیا تھا وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف کیا گیا تھا کیونکہ اسے آدھے بازوں والی شر سے جھانکتے اپنے بازوں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی اس کے کلائیوں کے گرد پٹیاں بندی ہوئی تھی اور اس کے بازوں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے وہ اندازہ کر سکتا تھا ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے مگر اس سے زیادہ برا حال گلے کا تھا اس کے بازوں میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نے ہی دیکھا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی فیزیشن تھا اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا ہوش آ گیا ہے سالار نے ایک سوفے پر بیٹھی تیبا کو اپنی طرف دیکھتے پایا مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نفس چیک کر رہا تھا اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی وہ صرف موں کھول کر رہ گیا ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دھورایا سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں سر ہلایا اور بولنے کی کوشش کی ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں جانتا تھا سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹری سے ایک ٹارچ نمہ آلہ اٹھایا مو کھولیں سالار نے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا مو کھول دیا ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معینہ کرتا رہا پھر اس نے ٹارچ بند کر دی گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھایا نرس تب تک اس کی پازو میں لگی ڈرب اٹھار چکی تھی اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی نرس نے تکیا اس کے پیچھے رکھ دیا وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا کیا ہوا تھا گلے کو جسم کو دماغ کو وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا اسے یاد تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے اپنی وہ چیخیں یادہ رہی تھی جنہوں نے اب اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا کیا لکھا جائے یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کے بان دیا گیا یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کیلئے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے وہ سفید صاف کاغذ کو دیکھتا رہا پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا ڈاکٹر نے رائٹنگ پیٹ پکڑ کر ایک نظر ان سات آٹھ جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برامت کی جا سکے پہلے ہی کافی دیر ہو گئے ہیں پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا سکندر نے رائٹنگ پیٹ پر ایک نظر ڈالی ہاں میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی پھر ڈاکٹر نرس کے ہمرا بہار نکل گیا اس کے بہار نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیٹ سلا کے سینے پر دے مارا یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو تم کیا سمجھتے ہو اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا نہیں کبھی نہیں سکندر بے حد مشتال تھے یہ بھی کہ تمہارا کوئی نیا ایڈوینچر ہوگا خودکشی کی کوئی نئی کوشش وہ کہنا چاہتا تھا فار گارڈ سکھ ایسا نہیں ہے مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے سالار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتال نہیں دیکھا تھا شاید وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے طیبہ خاموش ہی سے پاس کھڑی تھی ہر سال ایک نیا تماشا ایک نئی مسئبت آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم سکندر عثمان کو یقین تھا یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈوینچر کا حصہ تھا جو لڑکا چار بار خود کو ماننے کی کوشش کر سکتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعی کا کوئی گواہ نہیں تھا سالار کو شیر آیا شیر آیا والی کہانی آدھا گئی بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گواں چکا تھا شاید وہ سب کچھ ہی گوا چکا تھا اپنی عزت خود اعتمادی غرور فخر ہر چیز وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا کوئی نیا ڈراما کہ یہ بڑے دن گزر گئے تھے نا تمہیں تم نے سوچا کہ ماں باپ کو محروم کیوں رکھوں انہیں خوار اور ضلیل کی بڑا عرصہ ہو گیا ہے اپنے ہی تکلیف دینی چاہیے ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہو آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو کر دیں اب تیبہ رائٹنگ پیٹ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے جو مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھا دے گا اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اطلاع دو اپنا مزاق بنواؤں کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے بیچ دی ہوگی کسی کو یا کہیں پھینک آیا ہوگا وہ اب اسے واقعی گالیاں دے رہے تھے اس نے کبھی نہیں گالیاں دیتے ہوئے سنا تھا وہ صرف ڈانٹہ کرتے تھے وہ ان کی ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روہ دار نہیں تھا اس سے بات کرتے ہوئے سکندر بہت محتاط ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جا کرتا تھا مگر آج پہلی دفعہ سالار کو ان کی گالیوں پر بھی غصہ نہیں آیا تھا وہ اندازہ کر سکتا تھا اس نے انہیں کس حد تک زچ کر دیا ہے وہ پہلی بات اس بیٹ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی اس کے مو سے نکلنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے اور وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا تھا کیا دے رہا تھا ذہنی عذیت پریشانی تکلیف اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی تمہیں تب ہی سکون ملے گا صرف تب ہی چین آئے گا تمہیں پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی وہ ان کے بغیر کیا کرے گا اس کے لئے ان کے علاوہ کوئی پریشان ہوگا اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بیزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے تھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل تک نہ دیکھوں تو میں دوبارہ وہیں پھکوا دوں جس جگہ کے بارے میں تم چھوٹ پول رہے ہو اب بس کر اس کے اندر طیبہ نے ان کو ٹوکا میں بس کروں یہ کیوں بس نہیں کرتا کبھی تو درس کھا لے ہی ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے کیا اس پر یہ فرض کر کے اسے زمین پر اتارا گیا ہے کہ یہ ہماری زندگی عذاب بنا دے گا سکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتال سے ہو گئے تھے ابھی وہ پولیس والے پیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر پکڑا تھا یہ پکواس پیش کریں گے ان کے سامنے اس بیچارے کو کس نے لوٹ لیا ہے اچھا تو یہ ہوتا ہے اس بار واقعی کوئی اسے لوٹتا اور اسے پہاڑ پر سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی سالار بے اختیار سے سکنے لگا سکندر اور طیبہ بھوچکارہ سے رہ گئے وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ہاتھ جوڑے وہ کیا کر رہا تھا کیا چاہ رہا تھا کیا بتا رہا تھا سکندر عثمان بلکل ساکت تھے طیبہ اس کے قریب بیٹ پر بیٹھ گئے انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا اس کی پینتی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید وہ اس بار چھوٹ نہیں بول رہا ہے شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا وہ طیبہ کے ساتھ لپٹے ننے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا طیبہ اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا پھر آج کیا ہوا تھا اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے وہ اس سے دور کھڑے اسکندر عثمان کے دل کو کچھ ہونے لگا اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندہ رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارا گھڑی کے لیے چلا گیا ہوگا انہیں تشویش ہو رہی تھی مگر وہ سالار کی حرکتوں سے واقف تھے اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا اور دھائی تین بچے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے یہ اطلاع ملی وہ ہاسپیٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتری حالت میں دیکھا تھا مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا وہ جانتے تھے وہ خود کو عذیت بچاتا رہتا تھا جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے ون بے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے سلیپنگ پیلز لے لے اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا بعض جگہوں پر نلاہٹ تھی اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے ہاتھوں کی گلائیاں گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا اس کے جبروں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھی اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہوگی شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا تو وہ اضاحتیں بیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے مگر اسے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا ایک گھنٹے کے بعد انہیں پتا چل گیا سرخ رنگ ایک سپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ دو لڑکے بھی پولیس نے انہیں ایک معامل کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہاں سے چینی تھی وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی اور وہ صرف شوک اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوئی تھی اس لئے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی مگر سکندر اسمان کے ایف آئی آر کے کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتا چل گیا تھا اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے تھے سکندر اور تیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے وہ اس رات ہسپیٹل میں ہی رہے اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقعہ ہو چکی تھی وہ دونوں گیارہ بچے کے قریب اسے گھر لے آئے اس سے پہلے پولیس کے دو اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا سکندر اور تیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف موڈلز کی ان تصویروں کو دیکھا اسے بے اختیار شرم آئی تھی تیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہتے تھے وہ ان تصویروں ان کے لئے کوئی نئی یا قابل اطراز بات نہیں تھی تم اب آرام کرو میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیئے ہیں بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا وہ نکال دے گا تیبہ تیبہ نے اس سے کہا وہ اپنی بیٹ پر لیٹا ہوا تھا وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاقید کرتے ہوئے چلے گئے وہ ان کے بہار نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لوگ کیا کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویریں اتارنا شروع کر دی پوسٹر تصویریں کٹ آؤٹ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ ساف کر دیا واشروم میں جا کر اس نے بات ٹب میں انہیں پھینک دیا واشروم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظریں اپنے چہرے پر پڑی وہ بری طرح سوجا ہوا تھا اور نیلا ہو رہا تھا اور ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا وہ ایک بار پھر واشروم سے نکل آیا اس کے کمرے میں پورن گرافی کی بہت سے میگزین بھی پڑے ہوئے تھے وہ انہیں اٹھا لیا اس نے انہیں بار ٹپ میں پھینک دیا اور پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں اس سے ٹیپ نکالنے لگا آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپٹ ٹیپ کے دھیر سے بھرا ہوا تھا اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس دھیر کو اٹھا کر بار ٹپ میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگا دی ایک چنگاری بھڑکی تھی اور تصویر اور ٹیپ کا وہ دھیر جلنے لگا تھا اس نے اگزاست آن کر دیا بارتروم کی کھڑکیاں کھول دی وہ اس آگ کی لپٹیں تصویریں اور ٹیپ کے دھیر کو کھا رہی تھی یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھی وہ پلکیں چھپکے بغیر بار ٹپ میں آگ کے اس دھیر کو دیکھ رہا تھا یوں جیسے وہ اس وقت کسی دو زخ کے کنارے پر کھڑا تھا ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا اس نے ہزیانی سی حالت میں گلہ پھار کر چیخت تو وہ بار بار کہا تھا ایک بار صرف ایک بار مجھے ایک موقع دے صرف ایک موقع میں دوبارہ گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا آگ نے ان سب کاخزوں سالات پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے گلے میں موجود سونی کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے مگر اس کی کان کلو میں موجود ڈائمن ٹاپس وہی موجود تھا جو پلاتنی یم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرگون ہوگا یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کلو چھپی رہی ہوگی وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا پھر اس نے کان کلو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا شیونگ کٹ میں موجود کلی پر اس نے نکالا اور اپنے بال کٹنے لگا بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لی جا رہا تھا ریزر نکال کر اس نے شیف کرنا شروع کر دی وہ جیسے اپنے تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا شیف کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکال اپنے ہاتھوں پر بھندی پٹیاں کھول لی اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا وہ پورا ایک گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پھڑ پھڑ کر ساف کرتا رہا یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعریف ہوا تھا پہلی بار مسلمان ہوا ہو واش روم سے بہار آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھولی جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا دو بج رہے تھے مائی گوڈ سالار یہ اپنے بالوں کو کیا کیا تم نے تائبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا سالار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا میں مارک جانا چاہتا ہوں اس پر لکھا ہوا تھا کس لیے تائبہ نے اسے ہیرانی سے دیکھا تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو کچھ گھنٹے ہوئے تمہیں ہسپیٹل سے آئے ہوئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کیلئے نکلنا چاہتے ہو تائبہ نے اسے قدر نرم آواز میں چھڑکا ممی میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا میں آوارہ گردی کرنے کیلئے نہیں جا رہا ہوں تائبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ سالار نے سر ہی لا دیا وہ جس مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ وانور کا ایک سلاب لیے ہوئے تھی وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لا پروائی سے گہ کے لگاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلہ کی ان پہاڑیوں پر محسوس کرتا رہا تھا وہ ان ہی لڑکوں میں سے ایک تھا لڑکیوں سے چھیڑ سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا اپنے جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنے مطلبہ کتابوں کے بارے میں بتایا وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ وہ وہاں سے پورنگرافی کی غیر ملکی میگزین اور سیلز لکھنے والوں کے ہر نئے نوبل کو خریدنے کا عادی تھا سالار اس کی نظروں کے اتجاب کو سمجھتا تھا وہ اسے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا پھر اس نے سالار سے کہا آپ بڑے دن بعد آئے ہیں کہیں گئے ہوئے تھے سٹڈیز کے لیے بہار اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا اور یہ گلے کو کیا ہوا بس ٹھیک نہیں ہے اس نے لکھا سیلز مین قرآن پاک بڑی اچھی بات ہے خاص طور پر بہار جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا سالار نے کچھ نہیں کہا وہ اپنے سامنے بڑی کتابوں پر ایک نظر دڑانے لگا چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کی پر نے اس کے سامنے پورنگرافی کی کچھ نئی میگزین رکھ دی کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا یہ نئے آئے ہیں میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا دوسری نظر چند ایچ دور پڑے ان میگزین کو دیکھا غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی کیوں وہ نہیں جانتا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزین کو اٹھا کر وہ جتنے دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دئے چند لمحوں کے لئے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی سیلز مین حقا بقا کھڑا تھا بل سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا ایڈیٹ دکان سے بہار نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تفسرہ سنا مخاطب کون تھا اس نے مر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی وہ جانتا تھا وہ تفسرہ اسی پر کیا گیا تھا آج کی قسط چلت مل جائے گی اللہ حافظ